بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے ہیں کھانے میں تھاڑکاوڑ نن بھابی تو آج ہمارے کچن میں کیا بنائے بھابی آج ہم نے مطر کے ہرے بھرے کباب بنائے ہیں اور جو بہت مزے کے بنے اور بہت کم چیزوں سے بنے اس کو ٹرائے ضرور کریے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور جس کی خوشبوم بہت مزے دار سی آرہی ہیں اور کھر والوں میں دھوم مچا دی گے کہ کیا بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں جیسے کہ ہمارے کباب بنتے بنتے ہی کھا لیا گئے ہیں جیسے ہم نے آپ کو دکھایا کہ جیسی ہی پھرائی ہو رہے تھے ویسے ویسے جا رہے تھے یہ بجگے ہم آپ کے سامنے لیا ہے آپ کے لئے پیشتے ہیں اور اس کی رشی پی دیکھنے کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی چلیں آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ تین ہم نے آلو لیا تھے جس کو ہم نے بائل کر کے اس طرح چھلکہ اتار کے ہم نے اس کو قدو کش کر لیا ہے اور یہ ہم نے ایک پیال ہم نے مٹڑ لیا جس کو ہم نے کچھی مٹڑ ہم نے پیس لیا ہے بے خیر پانی ڈالے پیس ہی ہے اور یہ پیاز لیتی ہم نے بڑے سائز کے اس کو ہم نے اس طرح قدو کش کر لیا ہے نمک ہز بے ضرورہ تھے کار холод مس climbed چاہ کا ایک چم مجھgam کچھ کا ہم نے کوٹ ہے چائے کا ایک چم مجھز پانس سے چھا ہری مرچ jakie چھائے کا ایک چم مجھڑ جو ہم نے دیکھیں بہابی جائنڈر میں بغیاب پانی پانی میں بتا لیا ہے حیقت پانی بائے کیونکہ مطر کے اندر خود پانی ہوتا ہے دیکھیں ہم نے بڑے بول میں آلو دال دیا اور یہ ہم نے مطر دال دیا مطر اچھا کچھی تھی جی کچھی تھی مطر اور پانی کے ہم نے پیس ہی ہے بہت مجھے کہ کباب بنتے یہ ہرے بھرے کباب بنتے اچھا یہ ہری مرسے دال دی ہم نے یہ ہم چاڑ مسالہ اٹ کر دیں گے اس میں ثابت دھنیا کالی میں جس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اور یہ گر مسالہ پیساوہ نمک اور یہ لائمیش کا پودر ہے اور یہ کونپلور ہے ہم نے سب چیزوں کو دال کے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے ہم پیس لیں گے اچھے سے ملا لیں گے سارے مسالے ہم سے اچھے سے پیس لیں گے اچھے سے ہم نے سارے مسالے ملا لیں گے اب ہم پیازے اٹ کریں گے اس میں پیاز بعد میں ڈالنے کی وجہ ہم بھول گائے تھے ہم نے اچھے سے ملا لیں گے ہم نے اس کو دی ہم نے اس کو بھی ہم نے اس کو فرائے کریں گے ہم نے اس کی پیاری سی چیزیں بنائیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے سارے مسالے اور پیاز ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ساری بن چکی ہیں یہ ٹکیا ہے اور یہ ہم نے اس طرح لیا تھا یہ دیکھیں اور اس کو ہم بہت پیاری سی شیپ دیں گے اچھی سی اور اپنے ساپ سے آپ بنا دے دیں جی اپنے ساپ سے آپ جو ہے کم زیادہ مسالہ لگا کے بنا لیے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم ٹکیا ساری بنا لیں گے اور یہ دیکھیں بنا لیے ہم نے ہم نے تیل ہم نے چڑھا دیا تھا تیل گرام ہو گیا اچھے سے اب ہم اس میں یہ کی کر کے ٹکیا ڈالیں گے بابی کچھا بند تو نہیں آئے گا اس کے اندر کیونکہ مٹرہ بارے کچھے تھے نہیں نہیں اس لئے تو باری کچھ لیا تھا اس کو اب اس میں پرائی کریں گے تو بلکل سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اپنے ڈال دیا اب یہ سیٹ سے جب گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پلٹیں گے اس سے پہلے مت چھیڑیے گا اس کو اور کھائیں گے اس کو کس سے ساتھ اس کو ہم جو پرائی کے ساتھ کھائیں گے روٹی کے ساتھ کھائیں گے جس کے ساتھ کھائیں گے نہیں نہیں وہ نہیں یہ بتائیں کہ کچھا پھر ہم 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 کچھا اس طرح ہم سارے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ہو گئے یہ دونوں سائٹ سے یہ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم بافی کی بھی ٹکیں تیار کر لیں گے یہ دیکھیں تیار ہے بلکل مدھر کے ہرے بھرے کباب اس کو ٹرائی کریے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ ہمارے گھر والوں کو تو بہت زیادہ پسند آیا ہے اور پسند آتا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھوریے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ بھی پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھا کہیں اچھا بولیں اچھا سوچ ہے ملتے اس کے سوچ کے ساتھ اگلی ویلیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ